کس پارٹی تا سپوکس پر سے عمل سے ثابت کرتے ہیں بیان کی کیا حصیت ہوگی جو بڑے بڑی بڑکیں مار رہا تھا کہ سجدہ روئیز ہوگی ساتھ و مسجد سامنے تھی نا وہاں جا کرتے ہیں یہ تو تمہارا کردار ہے جیسے منصور علی شاہ صاحب نے بتا دیا جو آٹرپنی بنچ کے سربراہ ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا ہے ہمارے حق میں لیکن وہ جو ایکٹ ہے وہ بدنیتی پر ممنی ہے اس کی کوئی خانونی حصیت نہیں ہے اس کو بھی الگ سے ہم نے چلے مجھے اچھا شاہ صاحب یہ ہے اس لیے بتائیے گا کل جب جنرل ریٹ فیض حمید کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے اوپر مختلف آرہ سامنے آ رہی ہیں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل واغڑا مختلف ٹیلی ویجن سکرینز ترپیر ہوئے ہیں انہیں کہا کہ یہ ایک آغاز ہے اور نو میری کے حوالے سے ریاست کا کیا سٹینس ہے اس حوالے سے یہ واضح پیغام ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہی فیض حمید اور فیض حمید ہی پاکستان تحریک انصاف ہے تو اب اس کے راہموار ہو رہی ہے کہ خان صاحب کا ملیٹری ٹرائل کیا جائے گا اور ان سے اس حوالے سے چیزیں نکلوائی جائیں گے اور خان صاحب والٹی میٹلی واہ لے جائے جائے گا کیا کہنا چاہیں گے میں پہلے تو آپ کو یہ پوچھ لوں فیصل واغڑا سے پوچھتا ہوں کہ وہ کس پارٹی کا سپوکس پرسن ہے کس پارٹی کا سپوکس پرسن ہے ایک پارٹی جو 76 سال سے اس ملک میں برسر اقتدار ہے جس کا نام آئی ایس پی آر ہے وہ بظاہر اپنے آپ کو اس کا سپوکس پرسن کہتے ہیں دوسری بات یا کہتے ہیں یا عمل سے ثابت کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کی زبان کا یا اس کی بات کا یا اس کے بیان کی کیا ایسیت ہوگی جو بڑے بڑی بڑکیں مار رہا تھا باہر کھڑے ہوکے میں نے سوری کورڈ والوں کو یہ کہہ دینا ہے اور میں نے یہ جاگر کہہ دینا ہے جب سوری کورڈ نے بلایا ناظرین ماں بھی مانگی جاگر سجدہ روئی سوکر سجدے میں تو آپ نے وہاں دیکھ لیا اور اگر آپ نے سجدہ اللہ کو کرنا تھا تو مسجد سامنے تھی نا وہاں جاگر کرتے ہیں اللہ کے لئے یہ تم دنیاوی سجدے کر کے یہ تو تمہارا کردار ہے اور دوسری بات ہے جنرل فیض امید کے کندوں میں بیٹھ کے تو یہاں یہ مسلط ہوا ہے اور ابھی بھی جو موجودہ اسٹیبلشفٹ کے کندوں میں بیٹھ کے ان سے پوچھیں کہ تمہیں ووٹ کس نے دلائیں نہ تو پیپس پارٹی کا نہ تو اہم کا تجھے ووٹ کس نے دیئے ہیں وہ کون سے خفیہ طاقتیں ہیں جو تمہیں یہاں مسلط کر گئی ہیں ہمارے ملک کے اوپر اگر تمہیں الیکٹڈ ہو تو افسوس کی بات ہے کہ پھر الیکٹڈ لوگوں کو تو ریزائن کر دینا چاہیے یا ان کو شرم کرنا چاہیے خود تو بات یہ ہے کہ نہ کسی بات کو میں سنجیدہ لیتا ہوں نہ پاکستانیوں کو اس کی بات کو سنجیدہ لینا چاہیے ملڈی ٹائل کی طرف کچھ بھی نہیں ہوتا یہ حسیاتی کوئی نہیں مجھے بتا دیں پدرہ مینے ہو گئے یہ نو مائی کا ڈراما ہم سن رہے ہیں نو مائی کا جب لاہور آئی کوٹ نے بلایا لے کر آو جی جو جو ابنان خان کے خلاف ایبیڈنس ہے ویڈیو آڈیو سٹیٹمنٹس کوئی بیان کسی حوالے سے ایک لفظ نہیں بول سکا ان کا ایڈوکٹ جنرل اور آپ کو ججبن پڑھ لو آپ کو سب کچھ سمجھا جائے گا اچھا شیب شین صاحب فیض حمید صاحب جو ہے اس وقت فوجی تحریل میں ہیں اور ان کے اوپر الزام پیڈی ایم ٹو پیڈی ایم وان جو بنی تھی جو مولانا فضل الرمان صاحب ہیں اور دیگر مسلم لیگ نون کے بھی قیلین یہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کامیابی کے پیچھے فیض حمید اور جنرل باجوہ تھے تو کیا یہ خیش آئند بات ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جن لوگوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے اس وقت حکومت گرائی تھی آج وہ فوجی تمیل میں ہیں لیکن اس کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف ابھی تک کیسی کاروائی کیوں نہیں ہے یہی تو بات ہے نا سیلیکٹیو آپ جسٹر سسٹم کیسے کرو گے سیلیکٹیو اکاؤنٹیویٹی کیسے کرو گے اور دوسری بات ہے جو ایڈمیٹڈ فیکٹس نہیں یہ ایڈمیٹڈ ہے مولانا فضل الرمان صاحب نے ایڈمیٹ کیا خاجہ آصف نے بارہا ایڈمیٹ کیا کہ اس ساری کہانی کے پیچھے اسٹیف نو کانفیڈنس دوہدار بائیس کے پیچھے بھی وہ شامل تھے لیکن اس کے ساتھ جنرل باجوا سب سے آگے آگے تھے اور اس کے ساتھ جب آصف کہتا ہے کہ جناب ہم چھے مینے کے اندر اندر وہاں بیٹھے وہاں ان کے سسر کے بیٹے کے سسر کے گھر میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے تو وہ یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں آپ کیوں نہیں پھر سب کے خلاف برابر کا ایکشن لیتے تو میرا خیال ہے کہ دیکھتے ہیں ایک آغاز دعا ہے آگے آگے دیکھتی ہوتا ہے لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ کئی دفعہ فیض حمید کے خلاف یہ بات کر چکی ہیں کہ جو ہماری گرفتاریوں یہ ہیں وہ عمران خان نے نہیں بلکہ فیض حمید نے کیا ہے یہ بات نواز شریف صاحبہ بڑی دفعہ کر چکے ہیں فیض حمید صاحب آپ کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے تھے مسلم لیگ نون سے بھی ہاتھ ملاتے تھے تو دونوں طرح وکڑ پہ کھلتے رہے ہیں مریم نواز یا نواز شریف کے ذریعے کیا باتیں ہو رہی تھی پیچھے سے جھوٹا بیانیاں یہ ڈیولپ کر رہے تھے ان کی تو جھوٹ پہ کوئی اعتبار نہیں ہے جھوٹ دیکھیں ڈیل کر کے وہ یہاں سے ملک سے بھاگے تھے انہی کے ذریعے دیل کر کے گئے تھے پھر ابھی کیپٹن سفدر کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھا لیں کہ کس طرح ڈیل کے ذریعے باپس آئے ہیں کیپٹن سفدر کی سٹیٹمنٹ آدم ہے کانٹ ہے نا نا نواز شریف نے ان کو ڈینائے کیا ہے نا مریم نواز شریف نہ کسی پی ایم ایل ایم کی لیڈر نے تو آج کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیلر لوگ ہیں انہیں کہا کیا ہے آج ڈیل کرالو جو چاہو سٹیٹمنٹ سے لے لکے ان کی کوئی حصیت نہیں ہے لیکن جو کچھ اگر آپ نے واقعی انصاف اور قانون کا مطابق اس کن کو لے کے چلنا ہے تو آج جو ظلم ہو رہے ہیں پہلے وہ تو بند کرو جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو کس نے اٹھایا ہوا ہے ہمارے لوگوں کو آئی ایس ایف کے گھروں میں کون چاپے مار رہے ہیں کس نے آج ججز کے بیڈروم میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں کس نے اٹھا کر کے ججز کے بھائیوں کو اٹھا کر کے احواد کیا یا ان کو تشدد کیا آپ اگر ملک کو واقعی انصاف کے تخاظر کو مطابق کلانا ہے تو پھر آپ کو ان کٹ پتنیوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا یہ فارم 47 کی پیداوار کون ہے کس نے فارم 47 بنوائے ہیں یہ چیف الیکشن کمیشنر آج تک وہ جواب نہیں دیا رات بارہ بجے سے تین بجے تک کہاں رہا اور جب واپس آتا ہے تو ریزرٹ ریورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہ بتایئے گا جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی میں ملوث ہوں اور باقی یہ ملوث ہیں کہ جنہوں نے ہم نے فارم 47 بدلے ہیں یا جو کہ ہم نے ریزرٹ بدلے ہیں آج تک اس کا کدھ رہے ہیں اپنے واقعی ملک میں انصاف کے نظام کا خانون درست کرنا ہے تو آپ کو اپنے نیتیں درست کرنے پڑے شہیہ شہیخ صاحب دبائی لیکس ہوئی ہے اس کی اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس وقت اگر اتصاب ہو رہا ہے تو سب کا ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی حاضر سروس ہے چاہے وہ کوئی ریٹائر ہے تو اگر اتصاب ہونا ہے تو سب کو ہونا ہے دبائی لیکس ہوئی ہیں اس کی اوپر کوئی کاروائی نہیں بڑی بڑے بڑے لوگوں کے وہاں پر پراپرٹی لکھی ہے منی لانڈری لکھی ہے اس کے ساتھ ایون فیلڈ نکلے ہیں اس کے اوپر بھی ابھی تاک کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو صرف ایک سوسیٹی کے اندر انٹرفیر کرنے کے اوپر ایک ریٹائر جنرل کو جو آئی ایس آئی کے تھے ان کے خلاف یہ کاروائی ہو گئی ہے اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے لیکن میں تو یہی پہلے دن سے کہہ رہا اگر آپ نے اتصاب کا نظام واقعی قائم کرنا ہے تو آپ صرف ایک جو آنس ٹیٹر ہے امران خان اس کے پیچھے پڑھنے کی بجائے مجھے بتائیں جو اپرووڈ کیس ہے گندم سکینڈن اس کا کیا بنا کدھر کی وہ انکوری آج تک آپ کو انکوری ریپورٹ پہنچی ہے کس کے خلاف کیا ایکشن موافع ہو گئی نہیں کھا گئے چار سو عرب وہ کھا گئے آٹھ سو عرب پنجاب کے کسانوں کا ضائع ہو گیا اور اسی طرح جو دبائی دیکس آیا ہے آج تک ایک سنگل لوٹس اپ آئی اور ٹیپ کریں گیا یہ کیا اتصاب ہوگا انہوں نے اتصاب کرنا ہی نہیں ہے اتصاب ان کا پرپاز ہی نہیں ہے یہ سوائے ذاتیات کی چیزیں ہوا کرتی ہیں تو ذاتی طور پر پسند نہ پسند ہوتی ہیں تو اس کی بنیاد پر یہ ایکشن ہوا کرتے ہیں لیکن اگر آغاز ہو گئے تو انشاءاللہ اختتام بھی ہوگا